نمسکار دوستو یہ کہانی مہا بھارت کال کی ہے یہ پرشت قطعہ مہا بھارت میں ملتی ہے قروبنس کے راجہ تشیند اور سفنتلہ کے پتر بھرت کی گرنا مہا بھارت میں برنک سولہ سر سریج راجاؤں میں ہوتی ہے کالی داس کرت مہان سنسکرت گرند عبیقیان سکونتلوں کے ایک گرتانت انسار راجہ تشیند اور ان کی پتنی سکونتلہ کے پتر بھرت کے نام سے بھارت برس کا نام کرن ہوا مردرنوں کی گرپا سے ہی بھرت کو بھارتواج نام پتر ملا بھارتواج مہان رشی تھے چکرورتی راجہ بھرت کے شرط کا کھل لیک مہا بھارت کے آدھی پر میں بھی ہے ایک دن راجہ تشیند نے بند میں کندو رشی کے آشرم میں سکونتلہ کو دیکھا اور وہ اس پر موہت ہو گئے سکونتلہ پسوہ مطر اور مینکہ کی سنتان تھی دونوں نے گندھر بھبا کیا اور پن میں ہی رہنے لگے سکونتلہ کے ساتھ اچھے دن بتانے کے بعد راجہ پنہیں اپنے راجہ جانے لگے اور انہوں نے سکونتلہ سے واپس لوٹ کر انہیں لے جانے کا وعدہ کیا وہ اپنی نشانی کے روپ میں ہنگوٹھی دے کر چلے گئے ایک دن سکونتلہ کے آشرم میں رشی دروازہ آئے سکونتلہ نے ان کا اوچھت ستکار نہیں کیا وہ انہوں نے ساپ دے دیا کہ جاتو جسے بھی یاد کر رہی ہے وہ ہے تجھے بھول جائے گا گرب بتی سکونتلہ نے رشی سے اپنے یہ کی معافی مانگی رشی کا دل پگھل گیا انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی تم اسے بتاؤ گی تو اسے یاد آ جائے گا سکونتلہ راجہ سے ملنے کے لئے نکل گئی راستے میں بہے اموٹھی ایک دالاپ میں گر گئی جسے مچھلی نے نگل لیا سکونتلہ راج بھون پہنچیں لیکن راجہ دوسینت نے انہیں بہچاننے سے انکار کر دیا راجہ دوسینت دوار سکونتلہ کے اپمان کے قارن آکاس میں بجلی چمک کی اور سکونتلہ کی ماں مین کا انہیں لے گئی ادھر وہ مچھلی ایک مچھوارے کے جال میں آ گئی جس کے پیٹ سے وہ اموٹھی نکلی مچھوارے نے وہ اس اموٹھی کا قیمتی سمجھ کر راجہ دوسینت کو بھینٹ دے دی راجہ دوسینت نے جب اہے اموٹھی دیکھی تو انہیں سب کچھ یاد آ گیا مہاراج دوسینت بہت پستائے کچھ سمیں بعد اندر دیو کے نمانچن پر دیووں کے ساتھ یوت کرنے کے لیے راجہ دوسینت اندر ننگری امرابتی گئے یوت کے بعد بے آکاس مارک سے باپس لوٹ رہے تھے سب ہونے راستے میں کشیف رشی کے آشرم میں ایک سندر بالک کو کھیلتے دیکھا مین کا نے شکونتلہ کو کشیف رشی کے آشرم میں جھوڑا ہوا تھا وہ بالک سب ہونتلہ کا پتر ہی تھا جب اس بالک کو راجہ دوسینت نے دیکھا تو اسے دیکھ کر ان کے من میں پریم امر آیا وہ جیسے ہی اس بالک کو گود میں اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب ہونتلہ کی شکیوں نے چیتایا کی راجن آپ اس بالک کو جھوئیں گے تو اس کے بجا میں بندہ کالا دورہ ساپ بن کر آپ کو دس لے گا راجہ نے اس چیتاونی پر دھیان نہیں دیا اور اس بالک کو گود میں اٹھا لیا لیکن بالک کو اٹھاتے ہی اس کی بجا میں بندہ کالا دورہ ڈھوٹ گیا جو اس کے پتا کی نشانی تھی سب ہونتلہ کی شہلی نے ساری بات سب ہونتلہ کو بتائی تو وہ دھوڑتی ہوئی راجہ دوسینت کے پاس آئیں راجہ دوسینت نے بھی سب ہونتلہ کو پہچان لیا اور اپنے کیے کی چھما مانگی اور ان دونوں کو اپنے راجے لے گئے مہاراج دوسینت اور سب ہونتلہ نے اس بالک کا نام بھرت رکھا جو آگے چل کر ایک مہان کرتاپی سمرات پنا دوستو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کہانی کے لیے شیئر کریں